بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائف ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دے دوں گا آج کے ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ یہ ہے بھائی کا ریاض پولیس نے آج بڑے گروہ کو گرفتار کیا ہے میں بڑا گروہ ہی اسے بولوں گا کیونکہ ایک تو بندے زیادہ ہیں پانچ سڈانی اور تین سعودی ہیں جی دوسرے نمبر پر یہ ابھی تک منی لڈنگ کا کام کرتے تھے یہ میں آپ کو واضح کرتا ہوں ساتھ میں بھائی میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاتا ہوں یہ بھائی ابھی تک سعودی عرب سے پانچ سو میلین ریال بھیج چکے تھے اور اگر بھائی اس دکھا جائے تو یہ پچاس کروڑ روپے بنتے ہیں پچاس سوری پچاس کروڑ ریال پچاس کروڑ ریال ابھی تک یہ سعودی عرب سے دوسرے ممالک میں منی لڈنگ کر چکے تھے اور آج جب انہیں گرفتر کیا گیا ہے تو ان کے قبضے سے بھائی بیس لاکھ ریال ابھی برامد ہوا ہے ایک ہی دن میں جب اسے ان کو پکڑا گیا ہے تو ان کے پاس اسی وقت مجود بیس لاکھ ریال تھا تو آگے پیچھے بھی ظاہری سی بات اور پیسے ہوں گے ان کے پاس وہ تو ابھی سعودی پولیس سب ان کی نکلوائے گی ان سے جو کچھ بھی ہوگا تو بھائی بات کروں گا یہاں پر یہ جو میرے خارجی بھائی ہیں سعودی عرب میں مقیم ہے آپ کے لیے بھائی کہ سعودی عرب میں بھی منی لڈرنگ کے سلسلے کو لے کر کافی سختی کی گئی ہے جو میرے بھائی پاکستانی انڈین بنگالی ہیں خاص کر جب ہم پیسے بیجتے ہیں بھائی ہم ہمیں چاہیے کہ ہم بینک کے تھرو ہی پیسے بیجیں اس کے علاوہ بھائی کسی اور طریقے سے پیسے مت بیجی گا مثلا ہنڈی کے تھرو آپ پیسے بیجتے ہیں ریال کے پیسے دیتا ہے ایک تو بھائی ریٹ کم لگتا ہے اس کا دوسرا یہ ہے کہ یہ غیر قانونی طریقہ ہے اس میں کوئی لکھ پڑ تو ہے نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ بندہ آپ کے پیسے لے کر بھاگ جائے پھر آپ کسی کو کیا بتائیں گے اگر اعتماد والا بندہ ہے آپ کے بھائی کو آپ جانتے ہیں کسی کو یا آپ کا دوست وغیرہ کو جانتا ہے کسی کو تو بھائی اگر آپ کو کوئی دوریات پولیس یا شرطہ والا پکڑ لیتا ہے تو پھر آپ کو فائن اور جیل بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو آپ نے اسے ریال دیے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے بھائی خرد برد ہو سکتے ہیں وہ بندہ بھاگ جائے گا یا بولے گا مجھ سے وہ چھین لیے ہیں یہ ہے وہ ہے تو بھائی بینک کے تھرو پیسے بیجیں جو صحیح طریقہ ہے منی لانڈرنگ کے سلسلے میں کسی بھی قسم چاہے ایک ریال کی ہے بھائی وہ پھر دو نمبری تو دو نمبری ہے تو ایسے کسی بھی طریقے سے پیسے بھیجنے سعودی عرب سے بھائی ممنوع ہیں آپ پکڑے جا سکتے ہیں کیونکہ سعودی عرب میں ابھی کافی سختی کر دی گی ہے اس چیز کو لے کر جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ اس گروہ کے متعلق بتا دیا ہے ایک ہی دن میں بیس لاکھ ریال ان سے برامد ہوئے ہیں جی اور پانچ سو ملین ڈالر ابھی تک یہ بیج چکے تھے تو زاری اتنا بڑا گروہ ان کا ظاہری سے بات ہے بھائی کام بھی اس حساب سے ہی ہوگا ان کو اگر پکڑ لیا جاتا ہے تو ہم کس باک کی یا کس کھیت کی مولی ہیں بھائی تو بینک سے پہے بیجیں اپنی صدقہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ